اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں حنین الكریم الرغوف الرحیم وعلى آله الطیبین الطاہرین وصحبه الكرام المتقین المنتجبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسط صدق اللہ مولانا لعظیم محترم المقام حضرت صاحب زادہ میاں محمد ابو بکر صاحب دامت برکاته سجادہ نشین آستانہ آلیہ سلطان الاولیاء برحان الاتقیاء حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری قدس صدق العزیز دیگر مشایخ علماء کرام خواتین و حضرات اور پتوکی میں عظیم الشان سالانہ محفل میلاد کے میں شرکت کرنے والے ہزار ہاں غلامان مصطفی اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں اور اس کا روح پرور منظر اس حقیقت کو آشکار کر رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ماہِ میلاد کی آمد آمد ہے اور یہ کم کمیں یہ روشنیاں یہ سجابتیں ہزار ہاں لوگوں کا یہ جوش و خروش یہ جذبہ اور بلولہ عشق برے جذبات کے ساتھ آقا کے ماہِ میلاد کی آمد کا استقبال کر رہا ہے ہم آقا علیہ السلام کا کھاتے ہیں آقا علیہ السلام کا گاتے ہیں آقا علیہ السلام کے لیے جیتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے لیے ہی مرتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج کی یہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یوں سمجھیں کہ استقبالِ ربی الاول کی محفل ہے یہ آج سفر کی آخری شب ہے آخری شام ہے اور کل ماہِ ربی الاول کی پہلی شام تو اس محفل کا درجہ استقبالِ ربی الاول کا ہے آج کی اس عظیم الشان محفل کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اور وہ بیان ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ ایک پیغام لے کر جائیے وہ قرآنِ مجید کی ایک آیاءِ کریمہ کا سورہِ فتح کا ابتدائی حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی ہمارے کلمہِ طیبہ کلمہِ تحید کا دوسرا جز بھی ہے آپ کلمہ پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی تین لفظ ہمارے کلمہِ طیبہ کا دوسرا جز ہے اور قرآنِ مجید کی آیتِ کریمہ کا انوان بھی ہے اور میری گفتگو ان تین آیتِ کریمہ کے ان تین مبارک الفاظ میں سے پھر صرف پہلے لفظ پر ہے یعنی لفظِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے شات فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جس طرح اللہ تعالی کے لاتداد اسمائِ گرامی ہیں انہیں اسمائِ حسنہ کہتے ہیں اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لاتداد اسمائِ گرامی ہیں عرفِ عام میں نینانوے نام اسمائِ حسنہ میں معروف ہیں اور آقا علیہ السلام کے بھی بہت سے ناموں میں سے نینانوے نام اسمائِ گرامی معروف ہیں اب نینانوے ناموں کی بات ہوگی تو میں ایک نکتہ سمجھاتا چاہوں اللہ پاک کے معروف اسمائِ حسنہ نینانوے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ اس کو اسمِ ذات کہتے ہیں ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ بقایا سب صفاتی نین اسی طرح حضور علیہ السلام کے اسمائِ مبارکہ میں آپ کا ذاتی نام محمد ہے صدی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ایک وضاحت لفظِ احمد کے حوالے سے آگے چل کے کرو گا تو آپ کا ذاتی نام جو اہلِ زمین کے لیے ہے وہ محمد ہے صدی اللہ علیہ وسلم اور بقایا سب صفاتی نام اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی جلک حضور علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے مظہر اپنا مظہر ہونے کا مقام عطا کیا ہے مظہر کہتے ہیں وہ شئے جس سے اور جس میں کوئی ظاہر ہو اس کو مظہر کہتے ہیں کیا جس کے ذریعے اور جس میں کوئی اور ظاہر ہو تو جس کا جلوہ ہو اس کو ظاہر کہا وہ ظاہر ہے اور وہ جلوہ جس میں چمکا اس کو مظہر کہیں تو جلوہ حق تعالی کا ہے جلوہ حق تعالی کا ہے سو جس کا جلوہ ہے اس ذات کا نام اللہ ہے اور جس میں اس کا جلوہ چمکتا ہے اس ذات کا نام محمد ہے سو اللہ ظاہر ہے اور حضور علیہ السلام مظہر ہے اب آقا علیہ السلام مظہر ہیں اللہ کی صفات میں بھی اللہ کے اسماع میں بھی اور اللہ کے افعال میں بھی افعالِ مصطفیع یعنی حضور علیہ السلام کے فعلِ مبارک جو کام آپ نے کیے آپ کے فعل وہ اللہ کے افعال کا مظہر ہے یعنی مظہر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ فعل حقیقت میں اللہ کا ہوگا مگر نظر وجودِ مصطفیع میں آ رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی مثال کو پہلے سمجھنے پھر آگے آسان ہو جائے گی بات میں اب دراصل جو موضوع میرے ذہن میں تھا اب میں خود ہی تھوڑا سا اسے ہٹتا جا رہا ہوں موضوع ایک اور تھا ذہنے مگر اسمِ پاک اور مظہر کی بات سے ہم ایک اور سمجھ جا رہے ہیں تو کوئی موضوع معلوم نہیں ایک نیائی موضوع بن جائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں آئینہ تو آئینہ میں آپ اپنی شکل دیکھیں جس کے سامنے کرے لیں وہی ظاہر ہو جاتا ہے آپ آئینہ اپنے سامنے کر دیں تو آپ ظاہر ہو جائیں گے اس میں میری بات سمجھیں آپ آئینہ کسی اور کے سامنے کر دیں تو وہ ظاہر ہو جائے گا آپ آئینہ پانی کے سامنے کر دیں جیل کے سامنے تو اس میں جیل ظاہر ہو جائے گی پھول کے سامنے کر دیں تو پھول ظاہر ہو جائے گا آئینہ روشنی کے سامنے کر دیں تو چمک اٹھے گا آئینہ اندھیرے کے سامنے کر دیں تو تاریخ ہو جائے گا چاند کے سامنے کر دیں تو اس میں چاند چمک اٹھے گا سورج کے سامنے کر دیں تو سورج چمک اٹھے گا لہٰذا آئینے کا اپنا کمال یہ ہے کہ جس کے سامنے ہو وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے جس کے سامنے ہو وہ اس میں اب فرق یہ ہے کہ ہمارے آئینوں کا رخ بدلتا رہتا ہے کبھی کسی نے اٹھا لیا کبھی کسی اور نے اٹھا لیا تو رخ بدلتا رہتا ہے تو یہ جو آئینہ ہے یہ مظہر ہے یہ آئینہ ہے مظہر ہے جو چاہے اس میں ظاہر ہو جائے جو چاہے اس میں ظاہر ہو جائے یہ تو مظہر ہے اب آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا مظہر بنایا اور جب اپنا مظہر بنایا تو آقا علیہ السلام آئینہ خدا ہوئے آئینہ خدا ہوئے اب ہمارے آئینوں کا رخ بدلتا ہے مگر جو آئینہ خدا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اس کا رخ کبھی نہیں بدلتا وہ ہمیشہ خدا کی طرف رہتا ہے اور رخ خدا ہمیشہ آئینہ مصطفیٰ کی طرف رہتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ آئینہ ہونے کے ناتے حسن خدا کو اپنے اندر جنب کیے رکھتا ہے اور خدا کا چہرہ قدرت چونکہ آئینہ اس کا مصطفیٰ ہے وہ ہر وقت مصطفیٰ میں چمکتا رہتا ہے اس لیے جو کوئی مصطفیٰ کو دیکھے گا جو کوئی مصطفیٰ کو دیکھے گا تو وجود مصطفیٰ کے آئینہ میں خدا کو دیکھے گا جس نے افعال مصطفیٰ کو دیکھا تو فیل مصطفیٰ کے آئینے میں فیل خدا نظر آیا جس نے صفات مصطفیٰ کو دیکھا تو صفت مصطفیٰ کے آئینہ میں صفات خدا نظر آئی اور جس نے ذات مصطفیٰ کو دیکھا ذات مصطفیٰ کے آئینہ میں ذات خدا نظر آئی اور جس نے اسم مصطفیٰ کو دیکھا محمد کو اس کو اسم محمد میں خدا کے جلوے نظر آئے اللہ نظر آئے جیلے 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 حد تحابد اب آرے ف لوگ جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں وہ آئینہِ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور جب آئینہِ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں نورِ خدا نظر آتا ہے جب نورِ خدا چمکتا نظر آتا ہے پھر وہ جب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ خدا کی بات کرتے ہیں چونکہ چہرے میں نور جو اس کا جلتا نظر آتا ہے اور خدا کی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں چونکہ خدا خود تو نظر نہیں آتا وہ آئینہِ مصطفیٰ سے ظاہر ہوتا ہے تو ممکن نہیں کہ کوئی مظہر کی بات کرے اور ظاہر کی بات یا ظاہر کی بات کرے اور مظہر کی بات نہ کرے تو جنہِ نظر آتا ہے وہ خدا و مصطفیٰ کو اکٹھا دیکھتے ہیں خدا کو ظاہر دیکھتے ہیں مصطفیٰ کو مظہر دیکھتے ہیں اور جنہِ نظر نہیں آتا جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں تو ان کا انکار کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے سے قاسر ہیں وہ دیکھنے سے قاسر ہیں جو دیکھے گا وہی مانے گا نا بولیے جو دیکھے گا وہی مانے گا جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان سکتا ہے جی دو چیزیں ایسی ہیں دو چیزیں ایسی بنائی ہیں جو نور کو اور روشنی کو نہیں دیکھ سکتی وہ صرف اندھیرے کو دیکھتی ہیں ایک کا نام ہے اُلُو کیا؟ اور ایک کا نام ہے چمگادر کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہم نے سنا ہے اُلُو سے پوچھا تو نہیں سنا ہے کہ اُلُو کو روشنی یعنی نور نظر نہیں آتا اندھیرے میں دیکھتا ہے اور روشنی میں نور میں لے جائیں تو خود اندھا ہو جاتا ہے اور چمگادر کا بھی سنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہے دن کی روشنی میں نور میں لے جائیں تو اندھی ہو جاتی ہے چونکہ روشنی میں اُلُو اور چمگادر اندھے ہو جاتے ہیں سو انہوں نے پوری زندگی کبھی نور کو دیکھا نہیں سو جنہوں نے کبھی نور کو دیکھا ہی نہیں وہ نور کو مان بھی نہیں سکتے سو نہ اللو کا قصور ہے نہ چمگادر کا قصور ہے اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے وہ نور کو روشنی کو نہیں دیکھ سکتے تو جب انہوں نے روشنی کبھی دیکھی ہی نہیں تو کیسے مانے گے مان سکتے ہیں سو قائدہ یہ ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان نہیں سکتا اور جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں زلیخہ نے ایک روز سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے دیکھ لیا تھا سو وہ دیکھ لیا تھا تو دیوانی ہو گئی اور ماری ماری پھرتی تھی تو جب دیوانی ہو گئی تو پورے شہر میں مصر میں بدنام بھی ہو گئی اب عورتیں اس کو تانہ دینے لگی تانہ یہ دینے لگی کہ دیکھو خود ایک غلام کو انہوں نے منڈی سے بازار سے خریدا اور آج خود اس پر عاشف ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کو جب تانہ دینے لگی تو ان کو غلام کہتی تھی جب تانہ دیتی تھی تو بے عدبی کا لفظ بولتی تھی گستاخی کا لفظ بولتی تھی حیاء عدب اور گستاخی حیاء اور عدب سے محروم تھی کہ اپنے ہاتھوں کے خریدے ہوئے غلام پر کاشف ہو گئی وہ جدھر جاتی اس کو تانے ملتے جدھر جاتی تانے ملتے وہ پریشان ہو گئی تو اس نے پھر سوچا کہ میں اس کا کوئی حل تلاش کروں کہ تانوں سے تو بچوں جوں تانوں سے بچوں وہ چلتے چلتے شاید کسی عارف کے پاس جا پہنچی عارف کے پاس جا پہنچی اور اس نے کہا کہ عورتیں تو کھا گئی ملتے اور ہر وقت تانے دیتی ہے کہ معاشق ہو گئی ہوں فلان پر تو مجھے کوئی راستہ بتا دو کہ میں کس طرح اپنی عزت بچاؤں تانوں سے بچوں اس کی خوشنصیبی کہ کسی فقیر کے پاس جا پہنچی ہوگی عارف کے پاس پہنچی ہوگی اگر بدقسمتی سے کسی فتوہ باز مولوی کے پاس پہنچ جاتی تو شاید وہ اس کو بھی خراب کرتا اس کی قسمت بچ گئی اس نے کہا کسی فقیر کے پاس کسی صوفی کے پاس کسی اللہ والے کے پاس پہنچی اس نے کہا بی بی تیرے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ایک ہی راستہ ہے جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے اصل بے یہ نکتہ سمجھانا چاہتا جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے یہ سارے جھگڑے تانے نہ دیکھنے کے ہیں تُو نے دیکھا ہے سو تُو پاگل ہوئی پھرتی ہے انہوں نے دیکھا نہیں تو وہ تجھ پر تانے نہ لگائیں تو اور کیا گھر ہے تو تُو تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے تو ایک مجلس سج گئی ان تمام زنانے مصر کو بیٹھا دیا گیا ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیئے چھوڑیاں دے دی یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ایک بار یہاں سے گزر جائیں اور جب یہاں سے گجریں تو ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے سے رخ انور سے نقاق پلدے پردہ اٹھا ایک لمحے کے لیے تاکہ ایک لمحے کے لیے وہ بھی دیکھ لیں تو یوسف علیہ السلام گزرے یہ واقعہ تو آپ نے سب نے سن رکھا ہے سب نے مگر میں اس میں سے ایک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جب گزرے آپ نے پردہ اٹھایا اور زنانے مصر کو یہ حکم تھا کہ جب تم انہیں دیکھو تو اس وقت اپنی پھل کاٹ کے کھانے لگے گا بس یوسف علیہ السلام گزرے نقاق پلتا زنانے مصر کی نگاہیں جو چہرہ یوسف پہ پڑی تک تھی ہی رہ گئی تک تھی رہ گئی پھر چھوڑیاں چل گئی پھل ہاتھوں سے گر گئے انگلیاں کٹ گئیں خون بے گیا اور انہیں کوئی ہوش نہ رہا جب ہاتھ کٹ گئے خون بے گیا پھل گر گئے ہاتھ زخمی ہو گئے ہر ایک کے تو تب بے ساختہ کہنے لگی ہاشا اکبر نہو پھر کہنے لگی فلم آرائی نہو اکبر نہو وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ بَا حَاذَا بَشَرَا کہنے لگی خدا کی قسم جب چہرہ یوسف پہ نگاہ پڑی ان کے حسن کو جلوے کو دیکھا تو دیوانہ ہو گئی اور ہاتھ کٹ گئے تو کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو بشری خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں ہے حالانکہ یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار نہیں کر سکتے ان کی بشریت مقدسہ کا انکار تو نہیں ہو سکتا مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں انہوں نے جب تک نہ دیکھا تھا بشر بشر کی رڑھ تھی غلام غلام کی رڑھ تھی جب ایک نگاہ حسن یوسف پہ پڑ گئی تو بشریت تھی مگر جب تک لیا تو بشر ہونے کا نام نہ لیا اور کہا یہ تو بشر ہی نہیں ہے اور اللہ پاک نے بھی ان کی بات کو پھر رد نہ کیا کہ یہ غلط کہہ رہی ہو بشر تو یہ رد نہ کیا اس لیے کہ باری تعالیٰ نے جانا جس مقام پہ تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تم ایک نگاہ سے کھن تو جب تک دیکھا نہ تھا تب تک تانے ہی تانے تھے زبان نے رکھتی نہ تھا جب تک لیا زبانیں بند ہو گئیں اور بشر ہونے کا انکار کر دیا تو اس کا پتہ یہ چلا کہ یہ سارے جھگڑے اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک نگاہیں تک تی نہیں ہیں اور جب کوئی تک لیتا تو زبان بند ہو جاتا پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی اور اسخر گونڈ بھی ایک شاعر ہے اس نے کہا اگر خموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ اگر خموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود کہ اگر چپ رہوں تو سب کچھ تو ہے اور اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو جو کچھ کہا تو وہی ہو گیا جو کہا وہی ہو گیا اور تو وہ ہے نہیں آئے 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 میں تو کہوں گا جو میری سمجھ میں آئے گا وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ تو ہے جو کچھ میں کہوں گا وہ کہوں گا جو میری سمجھ میں آئے گا میری سوچ میں آئے گا میرے مشاہدے میں آئے گا میرے فہم میں آئے گا سو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے محبوب تو وہ نہ ہو تو اس سے بلد ہو تو میں کیا کروں تو کسی نے کہا پھر تو چپ رہے پھر تو چونکہ تو چپ رہا تو وہی ہے سب کچھ لہٰذا آقا علیہ السلام کی حسن کے جنوے کا عالم یہ ہے کہ چونکہ خدا کا حسن لا محدود ہے اور جب لا محدود کا حسن چہرہ مصطفیٰ نے آئینہ محدود میں چمکتا ہے تو لا محدود حسن محدود کو بھی لا محدود کر دیتا ہے محدود کو بھی لا محدود کر دیتا ہے چونکہ حضور کے اندر اس کی لا محدودیت کا ظہور ہے مظہریت ہے اس کی شان کا ظہور ہے نا مظہر جو ہوئے جتنی چمکنے والی چیز آئینے کے سامنے لائیں گے آئینہ اتنا ہی چمکے گا تو آقا علیہ السلام کی مظہریت چونکہ مظہریت خدا ہے اس لیے حضور کی صفت کو دیکھو تو اس میں صفت خدا چلکتی ہے فیل مصطفیٰ کو دیکھو تو فیل خدا چلکتا ہے اس میں مصطفیٰ کو دیکھو تو اس میں خدا کی چلک ہے اور افعال مصطفیٰ کو دیکھو تو افعال خدا کی چلک ہے اس لیے فرمایا آقا نے جب کنکریاں ماری تو فرمایا وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری جو آپ نے ماری وہ مشتخات یا کنکریاں محبوب وہ آپ نے نہیں ماری کونسی اِذْ رَمَا جَبْ آپ نے ماری پہلے نفی کر دی پھر اس بات کیا وہ آپ نے نہیں ماری جو آپ نے ماری تھی وہ تو اللہ نے ماری تھی وہ تو اللہ نے ماری تھی ثابت یہ کرنا مقصود تھا کہ فیلِ مصطفیٰ میں فیلِ بولیے خدا ہے اور فرمے اِنَّ الَّذِينَ يُبَاجِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ اے محبوب جو لوگ آپ کے دست یک دست پر بیعت کرتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر بیعت ہوئیں جنہوں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیئے ہیں محبوب آپ کے ہاتھ میں نہیں دیئے وہ خدا سے بیعت کی ہے چونکہ ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے تو آپ نے دیکھا کہ فیلِ مصطفیٰ فیلِ خدا کی طرف منصوب ہو گیا اور صفتِ مصطفیٰ وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا وَمَا يَنْتِكُ وہ آپ نہیں بولتے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا آپ اپنی خواہش سے اپنے طلب سے نہیں کرام فرماتے اِنْ هُوَا بلکہ وہ وہ کیا جو کلام آپ نے فرمایا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا وہ جو کلام مصطفیٰ تو نے کیا وہ تو خدا کا کلام تو آپ نے دیکھا کہ حضور کی زبان سے جو نکلا اس کی نسبت حضور کی طرف نفی بھی کر دی اس بات بھی کر دیا اور پھر اس کلام کو کلام خدا بھی کہ دیا مقصود یہ تھا کہ نبی کرم کی ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سے اتنا قریب جانو اتنا قریب جانو کہ ایک بھی نہ سمجھو اور جدا بھی نہ سمجھو تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اتنا قریب جانو کہ حضور مظہر ہے اور اس میں خدا ظاہر ہے لہذا مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو پر خدا کو مصطفیٰ سے جدا بھی نہ سمجھو یہ ہے عقیدہ اہل حق کا اب وہ بات میں کر رہا تھا کہ جس طرح افعال میں مظہریت صفات میں مظہریت ذات میں مظہریت اسی طرح اصماء میں مظہریت تو چونکہ ذاتی اسم ہے محمد ذاتی اسم ہے محمد اور اللہ کا ذاتی اسم ہے اللہ تو لفظ محمد لفظ اللہ کا مظہر ہے لفظ محمد بولیے لفظ اللہ کا مظہر ہے سو جو اسمی اسمی کمالات جو لفظ اللہ میں ہیں انہی کی جلک اور مظہریت لفظ محمد میں ہیں اب میں آپ کو دونوں کا سمجھاتا ہوں ایک موازنہ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھائے کہ کس طرح اللہ ظاہر ہے اور محمد مظہر ہے ناموں میں لفظ اللہ ایسا اسم ہے کہ اس کا ہر ہر حرف با مانا ہے اس کا کوئی حرف بے مانا نہیں ہے مثلا آپ اپنا نام لیں کوئی شخص اپنا نام لیں وہ پورا کے پورا لفظ ہوگا تو اس کا ایک مانا ہوگا اس کا ایک حرف دو حرف اس میں سے نکال دیں تو مانا ختم ہو جائے گا مانا برقرار نہیں رہ سکتا آپ کوئی نام لیں اپنا آپ کا نام کیا ہے جی چلو وقار کہ دیا کسی نے وقار اب وقار ایک نام ہے تو اس کا ایک مانا بھی ہے اب آپ میں ایک حرف باؤ نکال دیں تو کیا رہ جائے قار نہ قار نہ بے قار قار دو نکتوں علا نہ قار نہ بے قار اب قار کا کوئی مانا نہ رہا میری بات آپ سمجھ گئے تو وہ تمام کے تمام حرف قائم ہوں تو لفظ کا مانا ہے حرف ایک ایک نکال دیں تو حرفوں کا مانا اب اللہ کی طرف آ جائیں کہ یہ اللہ بولیے اس کا ایک مانا ہے اب میں اس کے مانا کی طرف تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس کا مانا اب آپ پہلا حرف ہٹا دیں علف علف ہٹا دیا علف پہلا حرف ہٹایا تو بچ گیا لِللہ لِللہ کا بھی مانا ہے یہ بھی لفظ کامل ہے یہ بھی لفظ حرف ہٹایا تب بھی کامل رہا اور اس کا لِللہ کا مانا ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اب آپ دوسرا حرف لام ہٹا دیں لِللہ کا لام ہٹا دیں اور پہلے والا علف پھر لگا دیں تو جب لام ہٹا کے علف لگایا تو بن گیا الہ اور الہ کا معنی ہے معبود تو یہ بھی لفظ کامل رہا حرف ہٹائے مگر لفظ کامل رہا اب علف بھی ہٹا دے لام بھی ہٹا دے اللہ کے دونوں حرف ہٹا دے تو پھر بچ گیا لہو کیا علف اور لام ہٹ گیا تو لام اور حے بچ گئی یہ بنا لہو اور لہو کا معنی ہے اسی کے لیے تو تب بھی معنی کامل رہا اب لہو کی لام بھی ہٹا دیں سارے حرف ہٹا دیں آخری حرف بچا جب وہ بچا تو بن گیا ہو اور ہو کا معنی ہے بس وہی بس تو آپ نے دیکھا کہ ہر ہر حرف کامل ہے یہ ہے اللہ اس کی اسمی دلالت اور اسمی کمال اب میں نے ارس کیا کہ لفظ اللہ کا مظہر لفظ محمد ہے جس ذات نے اپنے محبوب کے نام میں کوئی نقص نہیں آنا گیا وہ اس محبوب کی ذات میں کسی نقص کو گوارہ کیسے کر سکتا ہے وہ اس محبوب کی صفات میں نقص گوارہ کیسے کر سکتا ہے وہ محبوب کے افعال میں نقص گوارہ کیسے کر سکتا ہے جو کمال اور ہر نقص سے پاس ہونے کی شان جو اس نے اپنے ذاتی نام اللہ کو دی اسی کمال اور شان کا اس نے لفظ محمد کو دیا کہیے محمد اس کا معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی اور جس کی بہت چاہت کی گئی جس کی بہت آرزو کی گئی جس کی بہت تمنہ کی گئی اور جس کی بہت تعریف اور حمد کی گئی محمد اب آپ لفظ محمد کا پہلا میم ہٹا دیں اسی طرح آپ کو موازنہ کرا رہا ہوں میم ہٹا دیا تو بچ گیا حمد تو لفظ کامل رہا اور حمد کا معنی بھی ہے تعریف چاہت لفظ کامل رہا اب اسی طرح آپ حمد کا پہلا حرف ہے ہٹا دیں اور پہلے والا میم لگا دے جیسے میں نے لفظ اللہ کیا آپ کو ترتیب کر کے بتائی تو جب ہے ہٹا کے میم پھر لگایا تو بن گیا ممد ممد ہے اس کا معنی مدد فرمانے والا مدد فرمانے والا تو لفظ کامل رہا اب میم اور ہے دونوں ہٹا دیں تو بچ گیا میم اور دال یہ ہوا مدہ یا مدہ مدہ یا مدہ تو نیم دال جب بچا تو اس کا معنی ہے بلند آپ کہتے ہیں نا مدہ زلہ العالی اور مدہ زلہ العالی اس کا سایہ دراز اور بلند ہو تو مد بچا اور اس کا معنی ہے بلند تو حضور سے بلند کون ہے اور حضور کے ذکر سے بلند کون ہے تو یہ بھی لفظ کامل رہا اب آپ سارے حرف اٹھا دیں اور آخری حرف بچ گیا وہ بچا دال اور دال کا مطلب ہے اللہ کی دلیل دال کہتے ہیں دلالت کرنے والا کیا دلالت کرنے والے کو عربی میں دال کہتے ہیں دال کہ اللہ پہ دلالت کرتے ہیں مطلب کیا جس نے خدا کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھ لے یہ بانہ ہے دال جس نے اللہ کی رموبیت کی دلیل دیکھنی ہو وہ مصطفیٰ کی سیرت اور رسولت کو دیکھ لے تو دال تو آقا علیہ السلام کا ہر ہر حرف کامل تو گویا اللہ کی جو شان اسمیت ہے اس کے مبارک اسم کی جو کمال درجہ کے شان اس کے ایک ایک رنگ کی جلک اس نے اپنے محبوب کے ذاتی اس محمد میں رکی ہے لفظ اللہ کی ہر جلک لفظ محمد میں ہے اور لفظ اللہ کے ایک ایک عرض کی جلک محمد کے ایک ایک عرض میں تو آشق کا دل چاہا کہ باری تعالیٰ تیرے حسن کو بوسا دوں تیرے حسن کو چوم اس نے کہا میں تو محسوس نہیں ہوں نہ مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے نہ کوئی چوم سکتا ہے نہ بوسا دے سکتا ہے تو تشنگی رہ گئی اس نے کہا ہاں جو خواہش ہے وہ میرے محمد پر کیسے اب آپ کہیے اللہ سب کہیے اللہ اللہ کے بولنے میں آپ کے لب آپس میں کہیں ملے اب میں نے بات بتا دی نا کہ لب نہیں ملتے دونوں ہونٹ کھلے رہتے جب اللہ کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ کھلے رہتے اب کہیے اللہ اور دیان سے سوچیے اللہ ہونٹ کھلے رہے یا نہیں ہوا بوسہ ہونٹوں کا بولیے نہیں ہوا اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا حسن محسوس نہیں مجھے چھو نہیں سکتے بوسہ کیسے ہوگا تو باری تعالی پھر کیا کرے تو اس نے فرمایا اب اللہ ہمیں تو بوسہ نہیں ہو سکتا چونکہ میں منزع ہوں بیکرے محسوس نہیں ہوں اب اگر حسن محمد کہا تو ہونٹوں نے چوما بولیے نا چوما چوما ہے نا اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا تو ہونٹ چاہے بھی تو اللہ کے نام کے دوران چون نہیں سکتے چونکہ وہ محسوس سات سے مہورا ہے اس کی شان تنصیح ہے اور اس حسن سے اگر دندے کو جوڑ تو بشکل محمد کو جوڑ دیا فرمایا محمد کہو تو تمہارے بوسے ہو جائیں گے بوسے ہو جائیں گے ہوں گے یہ نہیں اب آپ کہیں گے بھئی وہ تو پھر محمد کا بوسہ ہوا حضور کا بوسہ ہوا تو اللہ کے حسن کی جو چاہت تھی اس کا بوسہ تو نہ ہوا نہیں تو یہ ایک میرے وجدان کی دریر ہے وجدانی بات ہے تو وجدان کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فرمایا میں نے محمد میں دو بوسے رکھے اب کہو محمد کتنی بار بوسہ ہوا پھر کہو محمد کتنی بار بوسہ ہوا دو میمے اور دو بوسے دو بوسے فرمایا پہلا بوسہ میرے حسن کو ہے دوسرا بوسہ مصطفیٰ کے حسن اللہ نے اس کی اس کی شان تنزیح ہے اور شان تنزیح کا یہ عالم کہ صرف لفظ اللہ ہمیں یہ نہیں کہ بوسہ نہیں آپ اب کلمہ طیب اگری طرف آ جائیں اور پورا جز پڑھیں پڑھئے لا الہ اللہ اس کلمہ توحید میں جب اللہ کی توحید کا ذکر ہے اس پورے حصے میں بوسہ نہیں لا الہ اللہ پڑھئے اور خود سوچئے کہیں لب ملے ہے یہ لبوں کا نہ ملنا بوسہ نہ لے سکنا یہ اس کی شان تنزیح ہے یہ اس کی شان تنزیح ہے تو پورا لا الہ اللہ پڑھا بوسہ نہیں کر سکے آپ اب یہ تمنا تھی آرزو تیرا نفی پڑھ لیا اس بات بھی پڑھ لیا تیری توحید کا پورا جز پڑھ گئے لب ترستے رہے کہ کوئی حلاوت بھی آ جاتی چوم بھی لیتے فرمایا یہ جو سارا کلمہ کا جز گزر گیا چوم نہ سکے اب دو بار چوم نہ ایک لفظ محمد میں دے محمد الرسول اللہ آگے پھر چوم نہ نہ رسول کے لفظ میں آیا نہ پھر اللہ کے لفظ میں آیا پورا کلمہ طیبہ اس میں صرف دو بوسے ہیں اور دونوں بوسے محمد میں ایک بوسہ حسن علوہیت کی طرف انسان کو لے جا رہا ہے ایک بوسہ حسن محمد یت کی طرف محبوبیت آقا علیہ السلام کی دو شان ایک شان آپ کی ذات اقدس اور حقیقت محمدی کا ایک رخ آقا علیہ السلام کا شان علوہیت کے ساتھ ربط میں شان علوہیت کے ساتھ ایک شان میں حضور اللہ کے ساتھ مربوط ہے متعلق ہے دوسری شان میں حضور مخلوق کے ساتھ مربوط ہے دوسری شان میں حضور مخلوق کے ساتھ مربوط ہیں وہ جو ایک شیر ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواست اس برزخ کبرہ کو ہے حرف مشدد کا حرف مشدد کہتے ہیں جس لفظ پر شد آئے جس لفظ پر شد آئے جس لفظ پر شد آئے جس حرف پر شد آئے وہ حرف تین بار پڑھا جاتا ہے کتنی بار شاد والا کوئی حرف پڑھے کوئی لفظ بولیے مثلا آپ کہلیں مکل لفظ کیا بولیے سب بولیے مکل لفظ کوئی آسان لفظ بتاتے ہیں آپ کوئی آسان سا جس میں شاد آجائے آپ کہہ دیجئے جنت آسان لفظ کیا جنت یہ جو نون ہے یہ حرف مشدد ہے نون پر شد ہے اب شد ہونے کے خواست یہ ہیں کہ جب کہا جنت تو نون کا ایک سرہ پچھلے جین سے ملا ہوا ہے ایک سرہ اگلے تے سے ملا ہوا ہے اور ایک درمیان میں اس کا اپنا وجود ہے تاکہ جیم جیم رہے اور تے تے آپس میں مل نہ جانے آپس میں جیم اور تے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے جیم اور تے ڈائریکٹ بولیے نا نہیں مل سکتے انہوں نے اگر آپس میں مل نہ ہو تو بزریہ نون ملتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جیم ادھر نون سے مل جاتا ہے نون ادھر تے سے مل ہوتی ہے تو نون جیم کے ساتھ بھی ہے نون تے کے ساتھ بھی ہے اور خود بھی ہے اور تے کو جیم سے ملا بھی کو پہلے سے ملاتا ہے وجود مصطفیٰ اس کا مقام حرف مجدد کا ہے برزخ کبرا ہے وجود مصطفیٰ کی ایک شان خدا سے واصل ہے اور ذات مصطفیٰ کی دوسری شان مخلوق سے ادھر حضور خالق سے واصل ہے مرے ہوئے ادھر حضور مخلوق سے واصل مخلوق میں شامل ہے کیونکہ درمیان میں حضور ہے اس لیے خالق مخلوق سمجھا نہیں جاتا اور مخلوق خالق نہیں رہتی خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے مخلوق چاہے کہ خالق سے ملو تو براہ رات نہیں مرسکتی جب تک درمیان کے برزخ کبرا کا باما نہ کام جس طرح پچھلا حرف پہلے حرف سے ملا چاہے پہلے حرف کے دروازے پرانا چاہے پہلے حرف سے جڑ جانا چاہے تو پہلے حرف آواز دیتا ہے ارے پچھلے حرف تو براہ رات مجھ سے جڑ نہیں سکتا مجھ سے جڑ نہ ہے تو درمیان والے سے جڑ جا حرف مشدد سے جڑ جا یہ مجھ سے پہلے ہی جڑ ہوا ہے یہ مجھ سے ہم پہلے جڑے ہوئے ہے تو اس سے جڑ جا جڑ گیا وہ مجھ سے دیتا ہے اس طرح وجود مصطفیٰ جو حضور سے جڑ گیا اس کا بازو بگر کر خدا سے ملا دیتے حضرین محترم اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے اسم پاک میں اپنے اسم پاک کی مظہریت رکھی ہے سو جو فیض اللہ 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 کہنے سے ملے گا میں آپ کو امان داری اور پورے تیقن سے کہہ رہا ہوں وہی فیض محمد 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 جب نے سے کہا محمد یار صاحب نے کہا تھا کہ محمد محمد کرندے گزر گئی محمد محمد کرندے گزر گئی احد کولو احمد ملے گزر گئی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا اسم محمد اللہ کے اسم کا مظہر ہے اب جو بات آگے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کے چار نام ہیں جو ایک ہی مادہ سے اور مادہ ہے حمد کیا حمد اور حمد کا معنی ہے تعریف اور حمد کا معنی ہے تعریف اب حمد سے حامد ہے بولیے حمد سے اور حضور علیہ السلام کا اسم پاک حامد بھی ہے حمد سے ہے محمود بولیے حمد سے محمود اور آقا علیہ السلام کا اسم پاک محمود بھی ہے اور حمد سے ہے احمد آقا علیہ السلام کا اسم پاک احمد بھی ہے اور حمد سے ہی ہے محمد اور حضور کا اسم ذات صلی اللہ اللہ تو حمد سے چار مشتق ہوئے چار آسماء گرامی حمد میں سے ہیں حمد محمود یہ آقا علیہ السلام کے چاروں نام ہیں اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا اب دیان کرتے آئیے یہ اللہ نے نام دیئے ہیں میرے آقا کا حامد کا معنی ہے بولیے تعریف تو کہا محبوب تعریف کرنے والا تُو ہے تعریف کرنے والا تُو ہے اور محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی تو فرمایا محبوب تعریف کرنے والا بھی تُو اور جس کی تعریف کی گئی وہ بھی تُو تو تُو حامد بھی ہے تُو محمود بھی ہے مگر حامد اور بھی ہیں اور محمود بھی کئی اور ہے گو نہ کوئی آقا علیہ السلام جیسا حامد نہ کوئی آقا جیسا محمود مگر میں نام کی بات کر رہا ہوں جہاں تک اللہ کی حمد کرنے کا تعلق ہے جس نے حمد کی وہ حامد ہو گیا تو ملائکہ بھی حمد کرنے والے ہیں تو کئی حماد ہو گئے کئی حامدین ہو گئے تو جن جن کی تعریف کی گئی وہ محمود بھی ہو گئے تو فرمایا محبوب تُو نے تعریف کی تُو حامد ہوا تیری تعریف کی گئی تُو محمود ہوا مگر میں نے چاہا کہ تُو ایسا حامد ہو کہ حامدوں میں کوئی تیرے جیسا حامد نہ رہے اور میں نے چاہا کہ تُو ایسا محمود ہو کہ محمودوں میں کوئی تیرے جیسا محمود نہ رہے سو میں نے شان حامدیت میں تعریف کرنے والوں میں تُجھے یقتہ بنانا چاہا تو جب تعریف کرنے والوں میں تُجھے یقتہ بنانا چاہا تو تُو نے حامد تو تھا پھر تُجھے احمد بنا جا احمد اسم تفضیل ہے مبالغے کا سیغہ ہے تو احمد کا مطلب ہوا بڑا تعریف کرنے والا تو احمد ایک ایسا نام عطا کیا کہ آقا علیہ السلام سے قبل انسان کی تاریخ میں یہ نام نہ زنی پر کسی کا تھا نہ آسمی پر کسی کا تھا حضور سے پہلے احمد نام کسی کا نہ تھا پھر میں نے چاہا میرے محبوب تُو محمود ہے تیری تعریف کی گئی تو باری تعالیٰ فرمایا کہ پھر میں نے چاہا کہ محبوب تیری تُو ایسا محمود ہو کہ جن کی تعریف کی گئی ان میں بھی یکتہ ہو جاؤ کہ تعریف کیے گئےوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو تو جب میں نے چاہا کہ تعریف کرنے والوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو تو میں نے تجھے حامد سے احمد کر دیا اور جب چاہا کہ تعریف جن کی کی جاتی ہے ان میں کوئی تیرے جیسا نہ رہے تو محبوب میں نے تجھے محمود سے محمد کر دیا تو محمد کا مانا ہوا جس کی بے حد تعریف کی گئی جس کی بے حد تعریف کی گئی اور دونوں نام جدا رکھ دیئے آسمان پر نام احمد رکھا زمین پر نام محمد رکھا آسمان پر نام احمد رکھا زمین پر نام محمد رکھا اب نکتہ سمجھنے والا یہ ہے کہ احمد ترقی ہوئی ہے حامد سے واہ واہ احمد کی ترقی ہوئی ہے حامد سے اور محمد کی ترقی ہوئی ہے محمودیت سے احمد حامدیت میں یکتا ہے محمد محمودیت میں یکتا ہے تو چکے حضور کو احمد کہا آسمانوں میں اور احمد کا مانع محبوب بڑی حمد کرنے والا آسمان میں چکے سارے ملائکہ ہر وقت اللہ کی حمد میں رہتے تھے کل ملائکہ عربوں کھربوں فرشتے ہمیں وقت اللہ کی حمد میں اللہ کی تعریف میں رہتے تھے تو اللہ کی تعریف کرنے والے تھے سب حامدین ان حامدوں میں مستقاق کو احمد غنا کے متعارف کیا تاکہ ساری آسمانی کائنات کے فرشتوں کو پتا چلے کہ فرشتوں تمہاری زندگیہ میری حمد میں بیٹھ گئی مگر سنو تم سب عمر بار تعریف کرتے کرتے حمد کرتے کرتے حامد ہوئے یہ میرا محبوب تم سب میں حامد ہوئے وہاں حضور کو تعریف کرنے والوں میں سب سے اچھا کر دیا اب زمین کی باری آئی جب زمین کی باری آئی تو فرمایا زمین پر میرے حسن کے جلوے ہیں یہاں لوگ اس کائنات کی تعریف کریں گے لوگ کائنات کی تعریف کریں گے اور بڑی چیزیں ہوگی آسمان پر تو سوائے اللہ کے کوئی کسی کی حمد کرتا نہیں نا زمین پر کوئی اپنی بیٹے کی تعریف کرے گا اس کی اچھی عصاف گنوائے گا کوئی کہے گا میرا بھائی بڑا اچھا ہے تو اس کی تعریف کرے گا کوئی کہے گا میرا باپ بڑا اچھا تھا اس کی تعریف ہوگی کوئی کہے گا میرے دادا بزرگوار بڑے اچھے تھے بڑے وریولہ تھے ان کی تعریف ہوگی کوئی کہے گا میرا استاد بہت بڑا عالم اس کی تعریف ہوگی کوئی کہے گا میرا شیخ اور پیرو مرشد بہت سارے بتکی صاحب کرامت اس کی تعریف ہو گئی کوئی کہے میرا مالک بڑا کریم اور سخی ہے اس کی تعریف ہو گئی تو زمین پہ تو ہر کوئی ہر ایک کی تعریف کرے گا تو یہاں ہوں گے محمود بہت سے محمود ہوں گے وہاں تو سوائے اللہ کے اور کسی کی حمد ہوتی نہیں لہذا حمد کرنے والوں میں مصطفیٰ کو احمد بنا دیا تاکہ حامدوں میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہ رہے زمین پر کروڑوں کی حمد ہوگی اور فرمایا یہاں چکے بڑے لوگوں کی تعریف ہوگی تو جتروں کی تعریف کائنات میں ہوئی ہو رہی ہے ہوتی رہے گی سب محمودوں میں مصطفیٰ کو محمد کر دیا اور فرمایا لوگوں جب ساری تعریفیں کائنات میں تمہاری جب ختم ہو جائیں تو سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے وہ میرا محمد ہے تو زمین پر حضور ہوئے محمد المحمودین کیا ہوئے محمد المحمودین کے سب تعریف کیے گئےوں سے بڑھ کر تعریف کیا گیا ہے اور آسمانوں پر ہوئے احمد الحامدین سب حمد کرنے والوں میں بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا تو میرے آقا نے بات سمجھنے والی ہے ارے جب تعریف کی اللہ کی تو تب سب سے پڑھ گئے اور جب حضور کی تعریف ہوئی تو اس میں بھی سب سے پڑھ گئے نہ تعریف کرنے میں کوئی مصطفیٰ جیسا ہے نہ تعریف کیا جانے میں کوئی مصطفیٰ جیسا ہے مصطفیٰ آسلانوں پر بھی بے مصر ہے مصطفیٰ دمیلوں پر بھی بے مصر ہے مصطفیٰ فائش پر بھی بے مصر ہے مصطفیٰ آرش پر بھی بے مصر ہے ارے زارموں جس خدا نے فارش و آشتر کسی کو مصطفیٰ کے نام کا مصر بننا گوارہ نہیں کیا تو مصطفیٰ کی ذات مصر بننا کیسے گوارہ کرتے ہیں اللہ اکبر یاد رکھ لو حامد رہتے حضور صرف حامد رہتے تو پھر حضور کی مثل بھی ہو جاتے اگر خالی حامد رہتے تو پھر کوئی کہتا کہ ہاں اور بھی مثل ہیں حامد ہونے میں مگر اس نے حامد سے احمد بنا کر مثلیت کو قطع کر دیا کہ میرے مصطفیٰ جیسا حامدوں میں کوئی نہیں اور خالی محمود رہتے تو ارے مثل کی کوئی بات ہوتی مگر محمود سے محمد بنا کر محمودیت کی بھی کے اندر مثلیت کی جڑ کٹ دی اب نہ حامدوں میں کوئی مثل مصطفیٰ نہ محمودوں میں کوئی مثل مصطفیٰ نہ ورائے عرش کوئی مصطفیٰ کی مثل نہ فوق الارض اور فرش پر کوئی مصطفیٰ کی مثل تو حضور نام میں میرے بے مثل ہیں اور شان میں بے مثل ہیں اور آپ کو یہ نکتہ بھی سمجھاتا چلو کہ احمد کا مطلب ہے جو کہ حمد کرنا کیا اور یاد رکھ لیں حمد جو کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے اللہ کی حمد کی تو جب حضور نے اللہ کی حمد کی تو شانِ عبدیت اجاگر کرو بولیے شانِ عبدیت حضور کا مقامِ بندگی اجاگر ہوا تو فرمایا جب محبوب تو حامدوں میں احمد ہے تو اس سے پتا چلا کہ یوں تو سارے فرشتے کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے تخلیقِ کائنات سے لے کر آج تک میری حمد کرنے والے سب میرے بندے ہیں اور سب کسی نہ کسی بندگی کے مقام پر ہیں پر محبوب تو احمد ہو کر اس مقامِ بندگی پر ہے کہ میرے بندوں میں کوئی بندگی میں بھی تیرے جیسا نہیں ہے تو آسمانوں پر حضور کی شانِ عبدیت کو اجاگر کیا اور زمین پر نام رکھا محمد محمد کا معنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے جس کی ہر وقت بولے نا اور پتو کی والوں جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں نہیں اسے محبوب کہتے ہیں محبوب کون ہوتا ہے بھئی محمد محمد جس کی ہر وقت تعریف کرے اور ہر بہانے کسی نہ کسی بہانے سے اس کی بات ہی چھے کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی بتو کی آئے تو بھی اس کی بات کرے اور چھانگے مانگے گئے تب بھی اسی کی بات کر دیں اور بھائی پھیرو گئے تب بھی اسی کی بات کر دیں اور انڈیا بٹھنڈا گئے تب بھی اسی کی بات کر دیں جہاں جائے جس کی بات کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے یار یہ اس کا محبوب ہے کہ ہر وقت اسی کی تعریف کرتا ہے ہر وقت جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں میری بات سمجھے ہیں نا تو فرمایا محبوب اوپر تو تُو احمد ہے تاکہ تیری شانِ عبدیجت سب سے بلند ہو زمین پر محمد ہے کہ ہر وقت اور سب سے بڑھ کر آپ کی تعریف کی جائے تو گویا زمین پر شانِ محبوبیجت اجاگر ہے زمین پر شانِ محبوبیجت اجاگر ہے تو بات سنیں حضور کی دو شانیں ہوئیں حضور اللہ کے عبد بھی ہوئے اللہ کے عبد ہوں ورسو اللہ کے عبد بندے بھی ہوئے اللہ کے اور اللہ کے محبوب بھی ہوئے یہ بات بڑی خاص ہے بہت خاص نکتہ دے رہا ہوں حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے احمد ہونے میں اللہ کا بندہ ہونا اجاگر ہے اور محمد ہونے میں اللہ کا محبوب ہونا ثابت ہے تو حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے اور حضور اللہ کے محبوب بھی ہوئے مگر اللہ کا بندہ ہونا اس کا چرچہ اس نے آسمانوں پر کیا اور اس کا محبوب ہونا اس کا چرچہ زمینوں پر کیا اس لیے مولوی صاحبوں اور مقرر صاحبوں اور مفتی صاحبوں اگر تو آپ کو رہنا ہے آسمان پر آسمانوں پر تو ہر وقت حضور کا بندہ بندہ ہونا بیان کیا کرو اور اگر جیتے مرچے ہو سمیت پر تو مستقا کو محبوب محبوب کہا کرو انکار انکار بندہ ہونے سے نہیں ہے انکار بندہ ہونے سے وہ تو کلمہ طیبہ کا کلمہ شہادت کا حصہ ہے عبدہو ورسول اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جس نے حضور علیہ السلام کی معذر اللہ بندگی کا انکار کیا وہ تو کافر ہو گیا تو انکار بندہ ہونے کا نہیں ہے انکار بندہ 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 کی اس لیے اس لیے اس نے کہا اگر زمین پر احمد کر دیتا تو ہر کوئی بندہ ہی کہتا رہتا اس نے کہا عدب والے فرشتے ہیں وہاں بندہ ہونا ظاہر کرو کہ وہ بندہ جار کر بھی عدب نہ چھوڑے زمین پر کچھ گستاخ بھی ہوتے ہیں یا محبوب ظاہر کرو تاکہ پتاو جس نے محبوب کی بیادبی کی محبت کرنے والا میں یارز کر رہا تھا اب یہ موضوع تو چل رہا تھا بس بھئی موضوع چل رہا تھا اب انہوں نے ایک چٹ دے دی اور میں اس چٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں اور اس چٹ کو اسی موضوع کے ساتھ ملا کر مضمون ختم کر دوں گا اور سارے خطاب کا اہم ترین حصہ پھر یہ چٹ بن جائے میں نے چکے کہا نا کہ اس نے نہ بندگی میں حضور کا کوئی مثل بنایا نہ محبوبیت میں کوئی مثل بنایا تو اس پر یہ چٹ آ گئی ہے کہ اگر ایسی ہے بات تو علامہ صاحب قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ کی تفصیل بتا دیں کہ اللہ نے فرمایا اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ کے تمہارے جیسا قُلْ فرما دیجئے محضر تو اس کی تفصیل بتا دیں تو چلو اب موضوع کو تھوڑا سا اس گلی میں ڈال دیتے ہیں ہمارا کیا ہے ذرا اس گلی کا بھی یہ بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ بیٹے سنیں بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ کی گلی کا چکر لگا لیتے ہیں اور پھر آپ کو سلام کر کے ہم واپس سے لے جائیں گے اس گلی کا بھی چکر لگوا دیتا ہوں اور بات کو توجہ سے سنو یہ جو موضوع اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ یہ آیتِ کریمہ اس کے اندر اتنے معارف ہیں اتنے معارف اور لطائف ہیں کہ شاید دو دو گھنٹے کے دس خطاب بھی کروں تو صرف اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی دو تین تین گھنٹے کے دس خطاب کی بری سیریز بھی کروں تو شاید یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا لہٰذا اس میں سے تھوڑا سا وقت ہے تو ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں تصبیح میں سے بولیے ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں اور وہ ایک نیا سا دانہ سمجھاتا ہوں جو پہلے کبھی نہ سنا ہو نہ پڑا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نئی بات بتائی تھی اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے اُقدا باشَرُمْ مِسْلُكُمْ کا حل ہو جائے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اِنِّ خَالِكُمْ بَاشَرَمْ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ میں نے کہا تھا نا ایک نئے انداز سے بات سمجھاؤں تو بڑی توجہ سے سمجھ لیں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں اور اللہ نے بشر کو پیدا کیا بجتی مٹی سے اور بجتی مٹی بھی وہ جو بودار سیاہ گارے سے تھی بودار سیاہ گارے سے اس سے بجتی مٹی اور اس سے بشر بنا یہ ہے بشریت تو انسان کا جو پیکرِ بشریت ہے وہ اللہ پاک نے اس میں سے بنایا ہے اور یاد رکھ لیں کہ یہ جو انسان ہے یہ صرف بشر نہیں ہے وہ یہیں سے فرق شروع ہو جائے بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے دو باتوں میں فرق ہے یا نہیں ایک ہے کہ کہا جائے کہ صرف بشر ہے ایک کہا جائے کہ نہیں بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا تو انسان بشر ہے مگر صرف بشر نہیں تو اگر صرف بشر نہیں تو اور کیا ہے اسی مقام پر قرآن مجید میں کہ جب بشریت بنائی انسان کی تو سیاہ بودار گارے سے بجتی مٹی سے بشریت بنائی اور جب بشریت کا پیکر بنا لیا اگر یہ پیکر بشریت صرف یہ ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہ کہتا اگر انسان صرف یہی کچھ ہوتا صرف بشر ہی ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا اس کے ساتھ آگے فرمایا نفخت فیہ مر روحی فقعو لہو سجدی یہ اس مٹی سے بشر بنا کر تو بشر سے دیکھ چراخ دان ہے جسم ہے پیکر ہے بشر کا پیکر بنا کر پھر فرمایا اس کے اندر میں اپنی روح کا چراخ جلاؤں گا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي پھر اس کے اندر اللہ پاگے نے فرمایا میں اپنی روح داخل کروں گا پیکر بشر کا اور روح اندر اللہ کی جسم پیکر بشریت کا اور اندر روح نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اپنی روح داخل کروں گا پھوکوں گا اب اللہ تو روح سے پاک ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے نور کا چراخ روشن کروں گا اپنے نور کا اور اپنی صفات کا چراخ روشن کروں گا تو اللہ نے بشریت کا پیکر بنا کر اندر اپنے نور کا چراخ جلا دیا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي جب اللہ نے اپنے نور کا اپنی صفات کا جب چراخ جلا دیا تو تب فرمایا فَقَوْ لَوْسَاجِدِينَ اب اس کو سجدہ کرو تو گویا سجدہ کرنے والے تو جس کو سجدہ ہوا وہ تو اللہ کی ذات کے لیے حکم تھا مگر اب تعظیم کا سجدہ جب آدم علیہ السلام کو ہوا تو ان کے دو رخ تھے ظاہر میں وہ بشر تھے جو اللہ پاک نے فرمایا پیکر جس سے بنایا تھا ظاہر میں بشریت تھی اور اس بشریت کے پیکر کے اندر باطن میں نور حق جلا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي یہ بات توجہ سے سمجھیں تو دو رخ تھے بشریت بھی تھی اور باطن میں اللہ کا نور چل رہا تھا تو دو چیزیں ملا کر مکمل کیا تو فرمایا سجدہ کرو اب جن کو حکم ملا سجدہ کرو وہ بھی دو تھے کچھ سجدے میں گر گئے سارے ایک اکڑ گیا اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا جنہوں نے سجدہ کر لیا ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا انہوں نے کہا ہم تو اندر تیرے نور کا چراخ جلتا دے ہم نے سجدہ کر لیا اور جس ایک نے سجدہ نہ کیا اس سے پوچھا بھئی میرا حکم تھا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے جواب دیا قرآن ہے قرآن اس نے کہا لام آکن اس جدہ لے بار اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں وہ جو بشر بشر کے چکر میں پہلا شخص جو پڑا تھا نا بشر بشر کے چکر میں اس سے اللہ نے پوچھا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں اب بولیے کیا اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں اس نے کہا تھا یا نہیں کہا تو اس شیطان نے جب کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں تو کونسی مختلف بات کی وہی بات نہیں کی جو اللہ نے کی تھی وہی بات نہیں کی کہ بشر بنا رہا ہوں اس نے کہا میں بشر کو سجدہ کیسے کروں اس نے بھی بشر کہا اس نے بھی بشر کہا لیکن اس کو دھر لیا گیا فرمایا لانتی خارج ہوگا مردود بن کر میری بارگاہ سے خارج ہو جا جب اس نے بشر کہا تو ایک بیان ایک شخصیت کے ایک روح کی حقیقت کا بیان تھا جب دوسرے نے بشر کہا تو وہ شان میں تنقیص تھی جب دوسرے نے بشر کہا فرمایا میں نے کہا ہے مگر اس لیے تو نہیں کہا کہ تم بھی اس کو پکڑ کے رٹ لگاتے پھیرو کہ تم بھی رٹ لگاتے پھیرو تو اس نے کہا تو بیان حقیقت تھا جب اس سے سن کر دوسرے نے کہا وہ مردود اور شیطان لئین بنا دیا گیا اب جس کی نگاہ بشریت میں جا کر رک گئی ابلیس کی بشریت میں اتک گئی وہ سجدے سے معروم رہا اور بدبخت خیر آیا گیا اور جن فرشتوں کی نگاہ بشریت سے گزر گئی اور نور حق تک جا پہنچی وہ ملائکہ مقربین بنا دیا گیا تو ہے بشریت کا بردہ بھی ہے بشریت کا پیکل بھی ہے اور نور خدا کا چراغ بھی ہے جس کی نگاہ بشریت پر گہتی ہے اور وہ بشریت دیکھتا ہے وہ ابو جہل ابو مہ بن جاتا ہے اور جس کی نگاہ بشریت سے گزر کر نور پک جاتی ہے وہ ابو وکر و عمر بن جاتا ہے بشریت کا بشریت کا انکار نہیں ہے بشریت کا انکار نہیں ہے انکار بشریت کا نہیں انکار بشریت پہ اسرار کا ہے اگر بشریت کا فقط اقرار کرو اور اسرار نورانیت پہ کرو جو چراغ اس کے حسن کا اندر جل رہا ہے اقرار بشریت کا ہو اور اسرار مولا کی نورانیت پہ ہو تو پھر ابو بکر عمر عثمان علی کے خلاب اور اگر اقرار فقط نورانیت کا ہو چلتا چلتا گزرتا ہوا اقرار اور اسرار سارا بشریت پہ ہو تو یہ ابلیس اور ابو جاہل و ابو لحب کا مطلب ہے اب آگے چلتا ہوں مسریت مصر بشاروں مصر کو تو آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں رکھی گئیں مٹی سے بشریت بنی بنی مٹی سے بنی اب آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں اور شاید آپ مجھے کہہ دیں گے کہ اس سے آگے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے مسریت سمجھ میں آ جائے گی آپ نے مٹی پتوں کی سے اٹھا لی اٹھا لی مٹی بولیے مٹی اٹھا لی گیر لگا پڑا ہے مٹی کا کیچر بنا پڑا ہے آپ نے بلائا لوگوں کو زرگر صاحب ہیں جیولر صاحب ہیں مجلس اس کے انتظامیہ کے لوگ ہیں دیکھا کہ انہوں نے لاکھوں روپے میلاد پہ خرچ کیے پیسے والے ہیں آپ نے بھرایا یار میری مٹی خرید لو انہوں نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے آپ نے کہا تو ہزار روپے کلو کے دے دے اس نے کہا میں پیسے کی کلو بھی لینے کو تیار دے مٹی ہے میرے گھر بھی ختم نہیں ہوتا گریوں میں بری بری ہے ہر طرح مٹی مٹی ہے سارا پاکستان مٹی مٹی ہے تو میں اس پر پیسے کیوں برباد کروں خریدیں گے آپ ہزاروں روپے بھر کے اس مٹی کو اس کے بعد اس مٹی کو آپ اٹھا لیا ایک کاریگر آیا اس نے اسی مٹی کے برتن بنا دیا ٹی سیٹ بنا دیا دینر سیٹ بنا دیا دکان پہ رکھ دیا یہ وہیں گئے اور وہاں سے جا کے ہزار روپے کا دینر سیٹ اور وارٹر سیٹ اور سارا ٹی سیٹ وہ خرید کے لے آیا جب خرید کے لے آ رہے تھے تو مٹی چیخ پڑی اس نے کہا نادان یہ بھی مٹی ہے یہ بھی میری مصر ہے مٹی ہی تو ہے یہ مٹی کو پکا کے بنایا ہے مجھے کیوں روپے کا نہیں خریدنا چاہتا اس کے لیے ہزار روپے بھر کے خرید کے لے آیا انہوں نے جواب دیا ہاں تو بھی مٹی یہ برتن بھی بنے مٹی سے ہیں مگر جب یہ مٹی برتن مٹی کاریگر کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اس کی صفائی کر دی اس نے اس کی صفائی کر دی تذکیہ کر دیا تو پھر تھی تو مٹی پر مٹی نہ رہی یہ برتن ہو گئے اس کے بعد ایک اور کاریگر آ گیا چائنہ سے اس نے اس مٹی کی اور صفائی کی گندگی نکالی اس میں سے اور صفائی کرتے کرتے اتنا اجالہ کیا اجلا کیا ستھرا کیا کہ چائنہ کے برتن بنا دیے اب یہ پانچ سو روپے کا سٹھ ملا تھا یہ ہزار کا وہ آپ پانچ ہزار کا سٹھ لیا پھر گزرے تو مٹی پھر چیخ بڑی اس نے کہا بھی یہ بھی مٹی میں بھی مٹی مجھے کوئی سو روپے میں کوئی لینے کو تیار نہیں یہ پانچ ہزار کا خرید کے لائے ہوئے ہو اس نے کہا نادان مٹی تو مٹی کی مٹی ہی رہی اس کو کاریگر نے صفائی کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھی تو مٹی تیری طرح ہی مگر اب تیری طرح نہ رہی اب یہ کچھ اور بن چکی اس کے بعد برطانیہ سے اور فرانس کے اور امریکہ کے کاریگر آگئے وہی مٹی اٹھائی انہوں نے انگلیش ڈینر سیٹ بنا دیئے اور اعلی قسم کے بنا دیئے اور جب وہ سیٹ بنے تو وہ بیس ہزار میں بگ گیا مٹی تو پیٹنے لگ گئی اس نے کہا یہ بھی مٹی یہ بھی میں نے مٹی یہ بھی مٹی مجھے بیس روپے کا کوئی نہیں لیتا یہ بیس ہزار کے سیٹ اس نے کہا یہ کاریگر کے ہاتھ کا فرق ہے تجھے کسی کاریگر کا ہاتھ نہیں لگا تو مٹی تھی مٹی ہی رہی اور یہ اس مٹی کا جوہر چمکتا چمکتا تذکیہ ہوتا گیا تصفیہ ہوتا گیا صفائی ہوتی گئی کاریگر آلہ تھا آج وہ اسی ہزار روپے کا بک رہا ہے اور کوئی اور کاریگر آئے انہوں نے اس کو اور اتنا اجلا کیا کہ وہ پانچ پانچ لاکھ اور دس دس لاکھ کبھی سیٹ بگ گیا دس دس لاکھ کبھی سیٹ بگ گیا تھی تو مٹی مگر ایک مٹی پانچ روپے کی کوئی نہیں لیتا ایک مٹی پانچ لاکھ کی کوئی لے رہا ہے تو اگر کوئی اس کو بھی مٹی کہے کہ یہ میری مٹی جیسے مٹی ہے تو اس کا دماغ درست ہوگا یا غلط ہوگا ہاں اصل مٹی تھی کیا اصل مٹی تھی بشریعت کی اصل مٹی تھی پر کچھ لوگ مٹی کے مٹی رہے جب وہ مٹی کے مٹی رہے انہیں بشار و مثلکم بھی نظر آتا ہے آقا نے بشار و مثلکم ابو بکر کے لیے نہیں فرمایا تھا قرآن اٹھا کہ انما آنا بشار و مثلکم یہ ابو بکر صدیق کے لیے نہیں فرمایا اس کے مخاطب عمر فاروق نہیں ہے اس کے مخاطب عثمان علی اس کے مخاطب صحابہ کرام اور مومن نہیں اس کے مخاطب کافر اور مشرقین ہیں جو نیری مٹی تھے اب نیری مٹی کو اس سے بڑھ کے کچھ سمجھ نہیں آتا تو اصل کی بات کی اب یہی مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی آنکھوں کے سامنے کر دی مٹی کسی نے تو جو نظر آ رہا تھا وہ بھی اگر مٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے اڑا دی جائے تو جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آئے گا بولیے پھر ایک اور کاریگر آیا اس سے بھی آلا اس نے بھی یہ مٹی لی اس سے صفائی کرتے کرتے اینک کا شیشہ بنا دی یہ بھی مٹی سے بنایا ہے بتا دوں باشرم مصلکم کی کھپ ڈالنے والو بتا دوں وہ بھی مٹی ہے اور یہ شیشہ جو میں لگا کے بیٹھاؤں یہ بھی مٹی ہے ہے مصل یہ بھریت کی حقیقت اصل مٹی ہونے میں ایک جیسے اپنی اصل کے مٹی ہونے میں ایک جیسے ہیں مگر حیث میں اب ایک جیسے نہیں رہے بشریت کی اصل میں ایک تھے مگر اب حیث ہے بشریت یہ یہاں تک جا پہنچی کہ وہ آم مٹی آنکھوں کے سامنے کر دے تو نظر نہ آئے اور یہ آنکھ پر لگا لے تو بنائی کم ہو نظر نہ آتا ہو تو اس کو تیز کر دے نیری مٹی اچھی آنکھ ہو لگ سامنے آ جائے تو دکھائی نہ دے اور مٹی اگر شیشہ میں بدل جائے ہے وہ مٹی تو جو نظر نہ آتا ہو وہ بھی دکھائی دے دے اور پھر ایک اور کاریگر آیا اس نے دوربین کا شیشہ بنا دی ایک اور کاریگر آیا اس نے علمینک کا ایسٹانومی میں جس سے چاند دیکھتے ہیں تو ننگی آنکھوں سے ساری دنیا کھڑی تک کی رہی چاند باریگ تھا کسی کو نظر نہ آیا پھر دوربین کا ایک ایسا علمینک کا شیشہ اسی مٹی سے بنا وہ آنکھوں پر لگایا تو آسمان پر باریگ چاند بھی نظر آیا تو یہ بھی مٹی ہے کہ سامنے دکھائی نہ دے یہ بھی مٹی سے بنا ہے کہ آنکھ پر لگے تو زمین سے آسمان تک دکھائی نہ دے سارے پردے اٹھا دے لہٰذا اب مٹی اگر چیخے کہ وہ بھی میری میسس یہ بھی میری میسس تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے نادان کمہار کو کہیں گے نادان شک نہیں کہ اصل میں مٹی ہونے میں سب چیزیں برابر تھیں مٹی ہونے میں سب چیزیں بے شک برابر ہیں اصل میں سب برابر ہیں مگر کسی کو کاریگر نے چن لیا کسی کو کاریگر نے نہیں چنا جس کو نہیں چنا وہ مٹی کے مٹی رہ گئے اور جن کو چن لیا ان کی جتنی صفائی ہوتی چلی گئی وہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے اور اس مقام تک پہنچے کہ اصل میں تین تھے مٹی تھے اور اب اجادر ہو کے روشن ہوئے تو اب نور بھی سجدے کر رہا ہے فرشتے بھی آدم کو سجدے کر رہے ہیں فرشتے بھی آدم کو سجدے کر رہے ہیں تو کبھی تذکیہ ہو کر اتنا مسکہ اتنا مسفہ اتنا مجلہ وہ پیکر ہو جاتا ہے کہ وہ ساری کسافتیں ختم ہو جاتی ہیں جن کے باعث مٹی مٹی ہوتی ہے اور جب کسافتیں لطاقتوں میں بجر جاتی ہیں تو وہ اصل کی مٹی تھی مگر دور کی مانند ہو جاتی ہے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرمایا تو جو کفار تھے جو مٹی ہی تھے اور مٹی ہی رہے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو کیسے مان لیں یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے ہمارے جیسا بشر ہے تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان بے اکلوں کافروں کو بتا دیں ان بے اکل کافروں کو بتا دیں خطاب کافروں سے ہے فرما دیں قل ان سے فرما دیں ان ناما آنا باشرم مثلکم ارے نادانو تمہیں فقط بشریت کے نظر آتی ہے ان ناما کلمہ حسر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ جو اصل بشریت تھی وہ اصل جو تمہاری بھی وہ میری بھی وہ ابراہیم کی بھی وہ نو کی بھی وہ عیسیٰ کی بھی وہ موسیٰ کی بھی وہ ہر ایک کی وہ اصل سلسال انہمائی مسلون انہی خالکم باشرہ وہ جو ہر بشر کی جو حقیقت تھی ہاں اس بشریت کی اصل میں ہم تم سب اصل میں برابر ہیں مثلکم تمہارے برابر ہیں مگر یوہا علیہ تم بھی بٹی تھے اور میرے وجود سبیت ہر پیکر بشریت کی اصل بھی وہی تھی مگر تم وہی رہ گئے اور میری تطہیر اور نبیوں کی تطہیر اور صفائی اتنی ہوئی کہ پیکر بشریت کو رب نے اتنا روشن کر دیا کہ یوہا علیہ کہ سب سے بڑا تعمل نور اللہ کے کلام کا قرآن کا اب وہ میرے وجود میں اترتا یوہا علیہ اب اللہ کی وہی میرے وجود میں آتی روشنیوں میں ایک روشنی کمزور ایک اس سے طاقتور اس سے طاقتور نور پھر اس سے طاقتور نور پھر سب سے طاقتور سورج کا نور ستاروں کا نور کیکشاؤں کا نور پھر ساری کائنات کے نوروں سے زیادہ طاقتور فرشتوں کا نور عالم خلق سے پھر فرشتوں کا نور اور ملائکہ کے نور سے اوپر نور نور کے اوپر نور پھر سب فرشتوں سے بڑھ کر جبریل امین کا نور صدرت البنتہا کا نور عرش کا نور پھر عرش تک سارا عالم خلق اس کے نور سے زیادہ طاقتور پھر عالم عمر کا نور تو نوروں کی طاقتیں ہیں نا تو عالم عمر تک سائے نور کمزور اور عالم عمر کا نور سب سے طاقتور اور عالم عمر کے بھی مکان و لا مکا کے سب نوروں سے زیادہ طاقتور نور اللہ کی وحی کا نور اللہ کی وئی کا نور قرآن مجید کی اللہ کے کلام کا نور تو اتنا بڑا طاقتور نور کہ زمین و آسمان کے نور بھی اس کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے فرمایا نادانوں اصل بشریت میں فقط تو سب برابر ہیں میں بھی تمہارے برابر ہوں اصل بشریت میں مگر رب کائنات میں اس کی تطہیر کر کے اس کا تذکیہ کر کے اس کا تصویہ کر کے اس کا تجلیہ کر کے اسے منور کر کے میرے بشری وجود کو بھی اتنا ملد بنا دیا ہے کہ فرشت کے امیعہ کے وجود بھی بیعت المقجس میں میراج کی رات زمین پر رہ گئے حتیٰ کہ ملائکہ کے نوری وجود بھی سترت المنتحہ پر رہ گئے یہ پیکر بشریت اتنا منور ہو گیا کہ جبرائیل جیسا نور بھی سترت المنتحہ پر رہ گیا اور میرا وجود اس سے بھی آگے گیا اور اب اس پیکر کو رب کائنات میں نور کا اتنا عظیم سرچشنا بنا دیا ہے کہ خدا کے کلام اور وحی کا نور میرے وجود میں اترتا ہے اور میرا وجود قرآن کے نور کو برداشت کرتا ہے تو اس لیے اب جب اس مقام پر کوئی جا پہنچے تو بولیے کہ جب آپ وہ دوربین کا شیشہ دیکھ رہے ہوگے تو گنجائش رہ جائے گی اس کے مٹی کا ذکر کرنے کی اب بھی جو اس کو مٹی کہے گا اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں ہی مٹی ہے اور اس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہی نہیں تو جب زمین کی اس زمینی کائنات میں دنیا میں آپ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو جب ترقی دے کر اس مقام پر پہنچاتے ہیں تو حیات اتنی بدل جاتی ہے کہ اس کی اصل کا ذکر نہیں رہتا تو پھر سائے بشریت میں بشریت کی اصل تو اسی جگہ سے ہے مگر اللہ پاک نے درجات بلند کر کے اتنا منور مزد کا مجلہ مصفحہ کر دیا ہے کہ پھر اصل کا ذکر ہاں کافروں کے لیے وہ جواب تھا ساکت کرنے کا اور مقام جو آقا علیہ السلام کا انما آنا باشارم مثلکم یہ خطاب گفار کے لیے ہے اور یوہا علیہ کا خطاب صحابہ اکرام اور مومنین کے لیے ہے وہ ظاہر ہے یہ باطن نور چمک رہا ہے اور جن کی نگاہ بشریت سے اٹک جائے ان کا حشر ابلیس کا ہوتا ہے اور جن کی نگاہ پردہ بشریت سے گزر کر نور حق سے چری جائے ان کا انجام ملائکہ مقربین جیسا ہوتا ہے اب آپ کی اور ہماری مرضی چاہے تو ابلیس کے پیروکار بن جائیں چاہے تو ملائکہ اور صحابہ اکرام کے پیروکار بن جائیں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی اس معرفت کے ساتھ آقا کی غلامی میں آسکیں ماہ ربی الول حضور کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے پورے تیس دن ملاد کے مہینے کے آقا کے نخمے میں معافر ملاد کرو اور حضور کے عشق اور محبت کے چراغ جلاو تاکہ تعلق آپ کی طبیعتوں کو حضور کی بارگاہ میں نصیب ہو سکے اللہ پاک ہمارے احوال پہ کرم فرما دے وما علینا اللہ البلا اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں